بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے سب جہاں بھی ہوں خوش و خورم ہو شادہ و باد ہوں مسکراتے رہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز کی ریزائننگ لے کر آئی ہوں کوٹن اور اس کے لون کے فیبرک پر بھی آپ بنا سکتے ہیں کیمبرک پر بھی بنا سکتے ہیں اور کسی اور فیبرک پر بھی یہ بنایا جا سکتے ہیں یہ اس طرح کے ہیں سب سے پہلے میں اس کے بازو کا ڈیزائن آپ کو دکھا رہی ہوں یہ امبریلا کٹ میں ہیں گول کٹنگ میں جن لوگوں کو امبریلا کی کٹنگ کرتی ہے وہ لوگ ایزیلی بنا سکتے ہیں ویسے بھی یہ مشکل نہیں ہے آپ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے درمیان میں سے اس کو جتنے بھی آپ کی بازو کی میئرمنٹ ہے اس کو کٹنگ کر کے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں آگے میں نے اس کی تھریڈ کے ساتھ تھوڑی سی ریزائنن کی ہے سمپل ایک لائن لگائی ہے تھریڈ کی اور بٹنز لگا دی ہیں اور نیچے ایک ٹسل بنا کر لگا دیا ہے آپ کے پاس اگر اس طرح کا انکر کا تھریڈ نہیں ہے تو آپ جس نلکی سے سلائی کرتے ہیں سٹیچنگ کرتے ہیں اسی دھاگے سے بھی آپ اس طرح کے ٹسلز لگا سکتے ہیں یہ میں نے اندر سٹیچ کر دیا ہے جب آپ نیچے پلٹا لگا رہے ہیں یا پائپنگ کچھ بھی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا اندر کر کے سٹیچ کرتے جائیں تو یہ بہت ہی پائیدار اور بچوں کے ڈریسز پر تو خاص طور پر اس طرح سے لگا جا سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ واش ہوتے ہیں تو اس میں خراب ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو ہمیں تھریڈ کے ساتھ یا نیڈل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ٹراؤزر کے اوپر بھی بہت اچھی سی ڈیزائنگ بنائی ہے یہ آپ نے اوپر بٹرفلائی کی طرح اس کے اوپر فیبرک کے ساتھ ہی یہاں پر تیتلی سی بنا دی گئی ہے نیچے الگ سے کپڑا یہ اٹیچ کیا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا جو لوگ سٹیچنگ جانتے ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں یہ بازوں پر بھی اس طرح کا سٹائل بنایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو سائٹ سلٹ پر بھی بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ڈریس پسند آیا ہوگا اس کا کلر کنٹراس کے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں شاکنگ پینک کے ساتھ فروزی کا ہے آئیڈیا تو نیکس ڈریس دیکھیں وہ بھی بہت ہی خوبصور ڈریس ہے یہ ریڈی ٹو ویئر ہے بات اس کی سٹائل اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے تو یہ ہلکی لکی پلیٹ لگائے گئے ہیں تین پلیٹس ہیں اس کی یوک پر اور جس طرح موسلی کپڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس بورڈر والے تو یہ اس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی چیس پر بورڈر کی بہت خوبصورت لک دے رہے اور نیکسٹ اس جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ بھی ریڈی ٹو ویئر ہے بات اس کی سٹائل اس کی ریزائننگ بھی بہت یونیک ہے یہاں پر پائپنگ لگائے گئی ہے فل نیچے تک لیکن اس کو کلوز کر دیا گیا ہے اوپن نہیں ہے جیسے بورڈر اس کا فرنٹ دیا گیا اور پلیٹ اسی فیبرک کو کٹ کر لگائے گئے ہیں الگ سے جو ہے جیسے تریز لگائی جاتی ہے ویسے نہیں لگائے گئے اور اس کی فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ تھوڑی شورٹ ہے اور اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ لانگ ہے یہ بھی سٹائل بہت ہی اچھا ہے اور سٹائل لگتا ہے یہ بڑوں کے بھی اس طرح کا سٹائل بنا سکتے ہیں بچوں کے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بازوں کے آگے اس طرح سے تھریڈ کے ساتھ ہی بنا کر ٹسل اٹیچ کر دیا گیا گیا گول ٹسل ہیں یہ بھی بنانا بہت آسان ہیں ان کے ساتھ بھی بنائی جاتے ہیں اور کسی بھی تھریڈ سے آپ اس طرح یہ بنا سکتے ہیں اور بنے بنائے بھی یہ ملتے ہیں اس کی بیک سائیڈ دیکھیں آپ بیک سائیڈ پر یہ واضح ہو جائے کہ کس طرح سے یہ کٹ لگا کر یہ چونٹ لگائے گئے ہیں ان کو الگ ہی ترڈیشنل اور بہت خوبصورت کلر کنٹراس اس کے بڑے برائیٹ ہیں اور جو بچے ترڈیشنل ڈریسز پسند کرتے ہیں ان کے لئے اس طرح سے بنوا بھی سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی عام سے کلر ہیں جو عام سے مل جاتے ہیں لیکن بڑا خوبصورت ہے یہ ڈریس اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے اس پر بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اس پر ایمبرویڈری ہوئی ہے اس کے لئے آپ ایمبرویڈری کی جگہ لیسز بھی اٹیج کر سکتے ہیں یا گوٹا بھی اٹیج کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہاں پر آپ ایمبرویڈری کروائیں بٹ کلر کنٹرال دیکھیں کتنے برائٹ ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں مجھے بہت اچھے لگے اور یہ پہنا ہوا بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے زیادہ تر اس میں کشمیری لک آتی ہے بچوں کی پہن کر اس کو لون پر بھی بنا سکتے ہیں واشنگ ویر پر اور کسی بھی فیل پر یہ بنایا جا سکتا ہے اس دو پٹا ہے وہ بڑا ملٹی سے کلر میں ہے اور اس پر بھی اس طرح پٹی اٹیج کر دی گئی ہے ون سائد پر گرین اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ کیب بھی ہے اس کے کو ضرور سسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا فیڈ بیک دیا کریں آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کیسے ماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آپ کی اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اس کے اندر بیڈز لگا کر اس کو سٹائلش بنایا ہے جسٹ یہ ہکس تھیں بیلٹ بھی ڈال سکتے ہیں سامنے اس کے بٹن پٹی ہے اور یہ یہاں پر بھی پٹی ہے یہاں پر جو ہے وہ شولڈرز میں تھوڑی سی الاسٹک ڈالی ہوئی بہت ہی لمبے کر دیے گئے ہیں کہ جو ہیلتی بچے اس کو پر سی ویر کر سکیں بٹ نیچے سے اس کا سٹائل ہے سلم بچوں والا تو اس کو میں نے اس طرح سے فٹ کیا ہے میں ایک نوٹ لگا دی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کس طرح سے سٹ کر دے رہا تھا بچ ہمارا پرابلم بھی سول ہو گیا تھا تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوں گی اور ہماری جیس پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں تو ایک بار بھی کہ رہی ہوں لائک ضرور کر دیا کر اگر ویڈیو کو آپ کی محبت ہوتی ہے ہمارے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا